ننقص فی الخلق فلایا کلون 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 قَالُوْ اِنَّا کُمْ كُنتُمْ تَعْتُونَ نَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوْ بَلْنَمْ تَقُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ إِنَّا سُلْطَانِ بَلْكُنتُمْ كُمْ تَعْغِينَ فَحَقْقَئِ لَيْنَا كَا قُولُ قَوْنُ رَبِّنَا إِنَّا لَعْزَائِكُونَ فَاغْوَيْنَا كُنَّا غَابِينَ فَإِنَّا هُمْ يَوْمَ اِذَن فِي الْأَذَابِ مُشْتَارِقُونَ اِنَّا كَذَالَكَ نَافْعَلُوا بِالْمُجْرِمِ اِنَّا امْقَانُ اِذَاكِ لَلْا مُلاْا إِلَّا إِلَا إِلَّا لَا إِلَّا اللَّهُ لاَ إِلَّا اللَّهُ يَا اَسْتَقْبِرُونَ يَكْ يَقُولُونَ آئِنَا لَا تَارِكُوا آلہاتنا شاعر مجنون بل جاب الحق و صدق المرسلین انکم لذائق لذاب العلی وما تجزعون اللہ ما کنتم تابلون اللہ عباد اللہ المخلصین ملائق اللہ مجز کو معلوم وواقع وهم مکرمون فی جنت نعمل سرور متقابلین یطافوا لہم بقاس ممعین بیضا لذاتل شاربین لا فیہ غولون ولا هم انہا ينزعون فون وہندہم قاسرات و طرف عین کاننہنہ بیضا مکرون فاقول بازم اللہ بازیت ساعلون قال کائل منہم انہی کان لیکرین یقولوا انکا لمن المصدقین آئذا متنا وکن ترابوں آئذا منعین المدینون قال حل انتم متلعون فدل لا فراہن فی سوائز جہین قالت اللہ انکدتے انکدتا لا تریدین ولولا نعمت ربی لکنت من المحزرین افنہنو بمیتین اللہ موتتنا موتتانا اولا وما نحنو بمعذبین انہا زلہ والفادر زیمین میں سے حاضر فلیعمل الاملون آزالغ خیر النظلن ام شجرت زکون انہ جاننا فتنة لزالمین انہا شجرتو تخرجو میں فی اصل الجہین تل اوہا کانو روسو شیعاتین فا انہم العاقلون پینہا فا مالئون ومنہ البتون سمائن لہم الالیہا لشوب من نمیم سمائن مرجیکم لا اللہ الجہین انہم الفوا باباہم ظالین فاہم علا سارہم یہراؤن وَلَقَ ذَلَّ قَبْلَهُمْ كَاَكْسَرَ الْاَوَّلِينَ وَلَقَ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنزِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَقَانَا كِبْتُ الْمُنزِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِسِينَ وَلَقَ نَعْدَانَ النُوْحٌ نُوْحٌ فَلَنِیمَ المُجِيبُونَ وَنَجَّنُ وَالَمِنَ وَلَقَ الْقَرْبِ الْعَظِيمَ وَجَالْنَا ذُلِيَتَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَقْنَا الْاِلَيْهِ فِي الْآخرِ سَلَامًا اَلَا نُوْحًا فِي الْعَالَمِينَ اِنَّا كُزَالَكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا مِنِ عَبَادَنَا الْمُمِنِ ثُمْ اَغْرَقْنَا الْآخرِ اِنَّا مِنْ شِیَتِهِ الْاِبْرَحِيمِ اِذْ جَارْ رَبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمِ اِذْ قَالِ عَبِهِكْ وَقَوْمِ مَازَا تَعْبُدُونَ آئِفْقًا آلِيَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَوَازَنُّكُمْ بِالْرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُونَ فَقَالَا إِنِّ سَكِينَ فَتَوَلُّوا عَنْهُمْ مُدْمِرِينَ فَرَاغَ لَا إِلَا آلِحَاتِهِمْ فَقَالَا آلَا تَاكُلُونَ مَعْلَكُمْ لَا تَانْتِكُونَ فَرَاغَ لَيْهِمْ زَرْبًا بِالْيَمِينَ فَاَقْبَلُوا إِلَيَّ زِفُونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ قَالَ اُبْنَو لَهُ بُنِيَانًا فَالْقُوهُ فِي جَعِيمِ وَعَرَدَا بِهِ قَيْدًا فَالْجَعَلْنَاهُمُ السَّاسْلَفِينَ اَسْفَلِينَ وَقَالَا إِنِّ زَاهِبُونَ إِلَىٰ رَبِّی سَيَهَدِينَ عَبِّ حَبْلِي مِنَ سَالِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ فَمِلَمَّا بَلَغَ مَا اُسَاعَا قَالَ يَا بُنَيَانِ اَرَا فِي الْمَنَا مِنَ اَنِّيَزْ بَهُ عَزْ بَهُكَا فَانْزُرْ مَا زَاتَرَا قَالَ يَا بَتِفْعَلْ مَا تُعْمُنَ سَاتَجَدُنِي سَاتَجَنِ انشاءاللہ مِنَا صَابِنِ فَلَمَّا أَسْلَامَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِّين وَنَا دَيْنَا یا ابراہیم قَدْ صَدَقَتُ رُوْئِ اَنَّا قَذَلْكَنَ اَنَا جَلْمُزْ اِنْحَازَ اللَّهُ الْبَلَعُ الْمُبِين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِ نَزِيم فَتَرَقْنَاهُ الْاِلَيْهِ فِي الْآخرِين سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَحِيم قَذَالَكَ نَجْزِلْمُزْ اِنَّا مِنِ عَبَادَ الْمُؤْمِنِ وَبَشِّرْنَا بِسَاكَ نَبِيًّا مِنْ اِنَّا الصَّالِحِينَ فَبَرَقْنَاهُ الْاِلَيْهِ وَالَيْسَاكَ وَبِنْ ذُورِيَتِهِ مَا مُحْسِنٍ وَظَالِمٍ نَفْسِهِ مُبِين وَلَكَدْ مَنَّنَا عَلَىٰ مُوسَى وَحَارُونَ وَنَجْجَيْنَ وَقَوْمَهُمَا هُمَا مِنَ الْكَرْبِرَزِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَانُهُمَ الْغَالِبِينَ وَعْتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَابِينَ وَدَيْنَا سِرَادَ الْمُسْتِقِمِ وَتَرَقْنَا لَهِ فِي الْآخرِينَ سلامنا لَا مُوسَى وَحَارُونَ اِنَّا قُزَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنَ اِنَّهُمَا مِنْ عَبَادَنَا الْمُمِنِ وَإِنَّا الْإِلْيَاسَ وَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِكُمْ اِلَا آلَا تَتَّقُنَا تَدْعُونَ مِلَا بَعْلَنَ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّاكُمْ وَرَبَّا عَبَائِكُمْ وَالْأَوَّلِينَ وَقَذَّبُوا فَإِنَّا هُمْ لَا مُحْزَرُونَ وَإِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ وَتَرَقْنَا الْإِلَيْهِ فِي الْآخرِينَ سلامنا لَا الْيَاسِينَ اِنَّا قُزَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ اِنَّا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِ اِنَّا لُوْتًا لِمَنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجْجَئِنَاهُ أَهْلَ وَاجْمَئِنَ لَا إِلَّا جَوْزًا فِي الْغَابِنِ سُمَّا دَمَّنَا الْآخرِينَ وَإِنَّا قُلَا تَمُرُونَا عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبِاللَّهِ الْأَفْلَةَكُ وَإِنَّا يُونَسَالَ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَ الْفُلْقِ الْمُشْهُونَ فَسَاهُمْ فَقَانَ مِلَا الْمُدْحَزِينَ فَالْتَقَمَّهُ الْحُوْتُ وَهُوَ الْمِلِيمِ فَلَوْلَا أَنَّهُ أَقَانَ مِنَا الْمُسَبِحِينَ لَا لَبِسَعُ فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ فَنَبَذُنَاهُمْ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَكِيم فَمْبَذْنَا إِلَيْهِ شَجْرَتَ مِنْ يَكِّمِ يَكْتِينَ وَهَرْسَلْنَاهُ إِلَّا مِيَتِ حَلْفِهُمْ آَا أَوْ يُزِيدُونَ فَعَمَنُوا مَا فَمَطَعْنَاهُمْ إِلَاهِن فَاسِتًا تَعْفُتِهِمْ عَالِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِقَةِ اِنَاسُمْ وَهُمْ شَاهِدُونَ عَلَا إِنَّا مِنْ عِفْقِهِمْ لَا يَكُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ إِنَّا مَلَا قَاذِبُونَ اَسْتَفَالْ بَنَادَ الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اَمْ لَكُمْ سَلْطَانٌ مُبِينَ اَفْقَعْتُ بِكِتَابِكَ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعْلُ بَيْنَهُ بَيْنَ الْجِنَّةِ اِنَا سَبَا وَلَكَدَالِمَةِ الْجَنَّةُ اِنَّهُمْ لَا مُوْزَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يَاسِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَلَيْبِ فَانِ فَاتِنِينَ اِلَّا مَنْ هُوَ سَالَ الْجَهِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامًا وَإِنَّا لَا نَحْنُ صَعْفُونَ وَإِنَّا لَا نَحن مُصَبِّهُونَ وَإِنْ كَانُوا الْعَيْقُونَ لَوْاً إِنَّا وَذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَصَوْفَيْا عَلَمُونَ وَلَكَ سَبَقَتْ قَالِمَاتُنَا لِعْبَادَ الْمُذِينَ لَهُمْ لَا مُنْصُورُونَ وَإِنَّا جَمْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّعَنُمَ التَّحِينَ وَعَبْصِرْهِم فَصَوْفَيْبْصِرُوا وَعَبْا بِعَذَابِنِ اَسْتَاجِلُونَ فَإِذَا نَزْضَلَا بِسَاحَتِهِم فَصَوْفَيْا وَتَوَلَّعَنُمَ التَّحِينَ وَعَبْصِرْ فَصَوْفَيْبْصِرُوا سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَاسِفُونَ وَصَلَامُنَا الْعَلَامَرَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ رَحَمْمَارِ سُوادْ وَالْقُرْ�ANEِ ذِكْذِ ذِكْرِ مِلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْتِ وَشِقَا کَمْحَلَقْنَ منْ قَبْلِهِ مِنْ كَرْنَنِ فَنَادُوا وَلَا تَاحِينَ مَنَاسِ جبو انجاہم منظر منہم بکالالکافر حاضر ساہرون کا ذہب اجعل آلہات آلہم واحدا انہذا لشینا جاوان تلک الملاء منہم انمشو انمشو وزفیرو علی آلہاتکم انہذا انہذا لشیون یراد ما سمینہ بیادا فی الملت الاخرہ انہذا اللہ الاختلاق آنزل علیہ الزکر من بیننا بالہم فی شکیوں ومن ذکری بللما یزوکو عذاب ام اندم خزائن ورحمت ربکل عزیز الوہاب ام لہم الملک سماوات والازم وما بینما ویرتکو فی الاسباب جندم ماہنالک محضوم من الاحذاب قذبت قبلہم قوم النوح وعادہ وفیرون ذو الاوتاد وسمود وقوم اللوت وصابل ایک تین اولائک الاحذاب ام کلن اللہ کذب رسول فلحف حق کی کاب فما ینظر حاولا اللہ سیعت وائدت مالا من فواق فکالو ربنا جا جلنا جلنا نا کتان این کتنا قبل یوم الحساب اسبر ما اللہ ما یقولن وذکر وذکر عبدنا دعوو دازال اید اولنہو اواب اینا سخرنا سخرنا الجبال ماو يساب بی نام بی نبی العشی والشراق وطیرمشورتن کل نلہو اواب شددنا مل ملک ہوتا انہو الحکمت وحکمت وحاصل خطاب وَحَلَتَاكَ نَبَعُ الْخَسِيمِ خَسْمِذِ تَصَوَّرُ وَمْ مِحْرَابِ اِزْدَخْلُ وَلَا دَعُودُ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَسْمَانِ بَغَى بَغَى بَعْضُهَا لَا بَعْضٍ فَحَكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَتُشْتِتْوَعَى وَحَدِنَا إِلَّا سَوَائِ سِرَاطِ النَّحَازَا عَقِيلَهُ تِ سُونَ نَعْجَةٌ وِلَا وَلِيَا نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ وَقَالَا اَقْفِلْنَا اَقْفِلْنِهَا وَاِيْا اَزَّنِی فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ زَلَمَاكَ بِسْوَالَكَ نَعْجَتِكَ فِي اللَّا نِعَاجِهِ وَإِنَا قَسِيرَ مِنَا الْخُدْلَتَائِ لِي عَبْغِي بَعْضُمَ لَا بَعْضِلَى اللَّهِ ذِنَا مَن سُونَ وَفَقِالَ اَقْفِالَتَ وَكِيلٌ مَّهُمْ وَزَنَّ دَاوُّدُ وَأُنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْوْا فَرَا رَبَّ وَقَرَرَاكَ وَأَنَابِ سَجْدَ اَقْلَابُ بسم الله وَغَفَرْنَا إِلَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَعْزِلْفَا وَحُسْنَ وَمَعْبِيَا دَعُودُ وَإِنَّا جَعَلْنَا خَلِیفَةً فِي الْعَرْضِ فَاكُمْ بَيْنَ الْنَاسِ مِلْحَقِّ وَدَا تَتَّبِينَ لَحَوَا فَيُزِّلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُزِّلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُم وَحَبْنَا لِهِ دَعُودَ سُلَيْمَا نِيمَ الْعَبْدِ نِيمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَوَابِ اِذْ قُرِضَ لَهِ بِالْعَشِيِ سَوَا فِي دَعْتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُوْهُ بَالْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّاتُوَا حَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلِيَّ فَاطَفِقَ مَسْحَن بِسُوْكِ وَالْعَنَاقِ فَلَكَتْ فَتَنَ سُلَيْمَانَ وَالْكَيْنَا لَا كُسِي جَسَدًا سُمْعَنَابْ قَالَ رَبْدِ إِخْفِرْلِهِ وَحَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيِ لِهَدْ مِمْبَادِينَ كَانْتَ الْوَحَافِ سَقْخَرْنَ لَهُ رِيهَ تَجْلِبِ عَمْرِ رُوْخَانْ هَيْسُ وَحَسَابْ وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَا وَغْوَاسْ وَآخِرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْحَسْوَادْ حَاذَا تَعْتَاوْنَا فَامْنُونَ اَوْا اَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابْ اِنَّ لَهُ اِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَبْ وَازْكُرْ عَبْدَنَا يُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اِنْ اَنِّي مَسْسَنِ شَيْطَانِ بِنُسْبٍ وَحَذَابْ اُرْقُزْ بِرِجِلِكَ حَاذَا مُخْتَسَلُن بَارِدٌ وَشَرَابْ وَحَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِسْنَهُ مَا هُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْعَلْبَابْ وَخُزْ بِهِدْ دِكَ زِغْسَن فَذْرِبْ وِهِ وَلَا تَحَنَسُ اِنَّا وَجَدْنَا هُمْ سَابِرَنِ اِمْ الْعَبْدِ اِنَّهُ وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاكَ وَيَاكُوبَ اُلَا الْعَيْدِ وَالْعَبْسَارِ اِنَّا اَخْلَسْنَا هُمْ بِخَالِصَةً ذِكْرِيَتْدَار وَإِنَّا هُمْ إِنَّا لَا مِنَا الْمُصْتَافِينَ الْأَخْيَارِ وَازْكُرْ اسْمَائِلَ وَيَاسَا وَالْزِلْكِفْلِ وَكُلْا مِنَا الْأَخْيَارِ حَذَا ذِكْرِ إِنَّا لِلْمُتَّقِينَ حُسْمَابْ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتْتَحَنَ حَتًا لَهُمُ الْأَبْوَابِ مُتَّقِينَ فِيئَدُونَ فِيئَفُ بِوَاكِدَ قَسِيرَةً وَشْرَابْ وَإِنَّا مِقَاسِرَادُ تِعَرْفِ اِنْ اَتْرَابْ حَذَا مَاتُوَنُ لِلْيَوْمِ الْحِصَابِ إِنَّا حَذَا اللَّهَ ذِكْرِ لَا رِزْكُنَا مَا لَهُمِنْ وَفَادْ حَذَا وَإِنَّا لِتَاغِينَ لَشْرِ مَعَابْ جَنَّمَ يَسْلَوْنَا مَا بِسَ الْمِحَادِ حَذَا فَالْيَزْوِقُوْا حَمِيمًا وَغْسَاقِ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجِ حَذَا فَوْجُنْ مُقْتَحِمُونَ مَا أَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمِنَّمْ سَالُ النَّارِ قَالُ بَلْأَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدْمَتْ قَدَمْتُمُوْوْا لَنَا فَبِسَ الْقَرَارِ قَالُ رَبَّنَا بَنْدَمْ قَدْمَ لَنَا حَذَا فَازِدْهُ عَذَابًا زِعْفًا فِي النَّارِ فَقَالُ مَالَنَا لَا نَرَاجِ جَعْنَا كُنَنَا عُدْهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اَتَّخَزْنَا هُمْ سِخْرِ سَخْرِ سَخْرِيًا أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْسَائِ نَزَالِكَ لَحُقْنْ تَخَاسُمْ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّا مَانَا مُنْزِرٌ عَوَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاہِدَ الْقَارِ رَبُ السَّمَا وَاتِبَلَ اَتَّخَزْنَا وَمَا بَيْنَا عَزِيزَ الْغَفَارِ قُلْ هُوَا نَبَوْدَ عَزِيمِ اَنتُمْ اَنُمْ مُورِزِ مِنْ مَاکَانَ لِيَا مِنْ عِلْمًا بِالْمَلْمَلَاءِ لَعْلَاءِ اِذْ يَخْتَسِمْنِيُوَا إِلَيَّ اِلَّا آنَامَا اَنَّمَانَا نَزِيرٌ مَوِي اِذْ قَالَ رَبُ بُقَلِ الْمَلَائِقَةِ تِنِي خَالَكُمْ بَشْرُ مِنْ تِين قَافَائِزَا سَوَيْتُوَا نَفَقْتُو فِيهِ مِنْ رُوحِ فَاقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَا الْمَلَائِقَاتُو قُلْ لُهُمْ عَجْمَعُونَ اِلَّا عِبْلِيزِ استَقْبَرُوا قَانَ مِنَا الْقَعْوِ قَالَ اِلَّا عِبْلِيزِ وَمَا بَنَا قَانَ تَاسْجُدُوَا تَاسْجُدَا لِمَا خَالَقْتُو بِيَدْ دِيَاسْتَقْ بَرَا بَرْتَا اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ آَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَالَقْتَنِ مِنْ نَعْرِ وَخَلْقَ خَالَقْتَهُ مِنْ تِين قَالَ فَا خُرُجْ مِنْ حَفَائِنَّكَ رَجِيم قُالُ لَا عَمْلَ عَنَّا جَهْنَمِن كَوَ مِنْ مَنْ تَابِعَاكَ مِنْهُ مَاجْمَعِن قُالْ مَعَصَى لَكُمْ إِلَيْهِ مِنْ عَجْرُ وَمَا آَنَا مِنَ الْمُتَقْفِلِينَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ وَلَا تَعَالَمُنَّا نَبَا عُبَادَهِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا اَنزَلْنَا الْحَيْكَ الْحَيْكَ الْحَقِ فَعَبُدْ اللہ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ اللہ لِلَّهِ الدِّينَ خَالِبَ اللَّهِ دِينَ اَتَّقْبِدْ مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيَا كَرْبُونَ اِلَّا اللَّهِ ذُلْفَةَ اِنَّ اللَّهِ يَاكُمُ بَيْنَا فِي مَا مُهُمْ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهِ يَا دِي مَنْ هُوَا قَاذِبًا قُفَارً لَوْا عَرَضَ اللَّهُ عَيَتَّ خِذَا وَالَدَا اللَّهِ اصْتَفَامِ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ بِالْحَقِّ يُكْفِرُ لَلَهِ الْنَحَارِ وَيُكْفِرُ نَحَارِ الْلَهِ الْوَاحِلَ وَالشَّقْرَ شَامْسَ وَالْكَمَا قُلْنَ يَجْرِ بِعْجَلًا مُسَمَّا اللَّهُ الْعَزِيزِ الْغَفَارِ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ مُوَا عِدَ سُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَعَنْزَلَ لَكُمْ مِنَا انام سمانیتَ وَعَاج جَنْ يَخْلُقَكُمْ يَخْلُقُكُمْ فِي بَطُونُ مَحَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي الظُلْمَاتِ سَالِسَ سَلَا سَعَلِكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ وَفَارِنَّا تُسْرَفُونَ عَمَلُونَ إِنَّا هُو عَلِيمٌ بِذَاتِ صَدُورٌ وَإِزَّا مَسْسَلْ إِنسَانَ الظُّرٌ دُعَا رَبَّهُ مَنِیبًا إِلَهِ سُمَّائِزَا خَوَّلَهُ نِمَةً مِنْهُ نَاسِيَ مَا كَانَ يَادُو إِلَيْهِ يَادُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَالَ اللَّهِ اَنْدَادًا لِي ظِلَّ عن صَبِيلِ قُلْ تَمْتَعَ بِكُفْرِقَ قَلِيْرَ إِنَّا كَمِنَ صَابِ النَّارِ اَمَنُوا وَقَانَتُونَ عَنَا لَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزُرُ يَازَرُ الْآخِرَةُ وَيَعْجُ رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ حَلِيَ اسْتَبِعِ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابِ قُلْ يَعْبَادِ اللَّذِينَ اَمَنُوا تَكُلْ اَمَنُوا تَكُو رَبَّكُم لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَازِ دُنْيَا حَسَنَا وَفِرْ اَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَا اِنَّمَا يُوَفَّا صَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ قُلْ اِنِّي عُمِرْتُو اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وَعُمِرْتُو اِنَّا اَكُونَ أَوْلَا الْمُسْلِمِ قُلْ اِنِي خَافُ وَإِنِي سَعِيطُ رَبِّ عَضَابِ شُمِنَ عَزِيمِ قُلْ اللَّهِ لَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فَعْبُدُ مَاشِئِتُمْ مِنْ دُونِهِ اِنَّا الْخَاسِرِينَ اللَّذِينَ خَاسِرُ وَعَنْفَسًا وَعَلِهِمْ عَلِهِمْ جَوْمَ الْكِامَدِ عَلَىٰ ذَالِكَ هُولَ خَسْرًا وَإِنُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِمْ ظَلَالُ فِنَّ النَّارِ وَهُمْ مِنْ تَعْتِمْ ظُلْزِل ظُلَالُونَ فَذَالِكَ يُخَفْلَ بِحِبَادَهُ بِيَا عِبَادِ فَتَّقُونَ وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُوا تَعْغُودَنْ يَعْبُدُوهَ وَعَنَابُوهَ إِلَّا اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَ وَبَشْرِ عِبَادِ وَاللَّذِينَ يَاستَمِعُونَ الْكَوْلَ فَيَتَّبَعُونَ اَحْسَنَ ذُولَائِكَ لَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَائِكَهُمُ الْعَلْبَابِ اَمَنْ حَقَ اِلَهِ قَالِمَاتُ وَلَدَفَ فَأَنتَ تُنْكِزُ مِنَا مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَ اللَّذِينَ تَقُ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُونَ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفًا مَبْنِيَتُمْ تَجْرِمِ انْتَحَتِ الْحَنَارِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ الْمِعَادِ اَلَمْ تَرْعَنَ اللَّهُ اَنزَلَ مِنَا سَمَائِ مَافَا فَاسَلَكَهُ بِيَنَا بِيَعَوْ فِي الْعَرْضِ سُمَّا يَوْخْرِجُو بِهِ زَارًا مُقْتَلِفًا عَلْوَانَوْ سُمَّا بَحِی جُنْ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّا يَجَلَهُ غَتَامًا اِنَّا فِذَالِكَ ذِكْرِ اُلِي اُلِي الْعَلْبَابِ اَمَنْ شَرَى اللَّهُ صَدْرَهُ اِلِي الْعِسْلَامِ فَهُوَ الْعَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ فَوَلْكَ سِيَتِ قَلُوبَهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَاقَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ اللَّهُ نَزَّلَ حَسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِعًا سُمَّ ثَانِيَةَ تَكْ شَائِرُ مِنْهُ جَلُودِ اللَّذِينَ يَخْسَنَ رَبَّا سُمَّ ذَلِينَ جَلُودَ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُذْلِلَ فَمَالَهُ مِنْ حَادِ اَفَمَنْ يَتَّقِيبِ وَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يوم القیام يوم القیام مَدَوَكِيلِ لِذَانِ ذُوكُمْ مَا قُنْتُمْ تَقْسِمْ وَقَضَبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَعَتَاهُمُ الْعَذَابِ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَشْعُرُونَ فَعَذَاكَهُمُ الْعَذَابِ خِذِفِ الْحَيَاتِ دُنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَاتِ الْأَكْبَرِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ فَلَقَضَبْنَا لِنَّاسْبِ حَذَالْكُرَمِ مِنْ قُلِّ مَسَلِ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ قرآن وَنَارْبِئِ اَوْوَجِنَ لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ ذَرَبَ اللَّهُمَ سَنَا رَجُلًا فِي شُرْقَامُتَشَاكِسُونَ فِي وَرَجُلًا سَلَامًا رَجُلٍ حَلْيَسْتَاوِيَانِ مَسَلًا دوسمنی اللہم سولے محمد وعول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ قَذَبَ اللَّهِ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَبَ بِسِدِّقِ اِزْجَاهِ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسُوًّا لِلْقَافِرِينَ وَالَّذِي جَا بِسِدْقِ وَسَدَقَ بِهِ عُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ عَجَّشَاهُونَ إِنَّ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ لِيُقَفِرَ اللَّهُ أَنْهُمْ أَسْوَالِ لَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَاهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ لَّذِي كَانُوا جَامَلُونَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ أَبْدَهُ وَيُخَفِّفُونَ قَبِلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُزِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ حَادٍ وَمَنْ يَادِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُثْمُ الزِّلُ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَزِيزٍ زِنتِ قَامٍ وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفْرَعِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَدَانِي اللَّهُ بِذْرٍ حَلْحُنَّا كَعْشِفَاتُ زُرِّهِ اَوْ أَرَدَنِي بِرَحْمَةٍ حَلْحُنَّا مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ هَسْبِيَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ جَاتِهِ عَذَابٌ جُخْزِيهِ وَجُهِلُّوا عَلَيْهَ عَذَابٌ مُكِيمٌ إِنَّا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقِتَابَ لِلنَّاسِ بِلْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّهَ فَإِنَّمَا يَازِلُّوا عَلَيْهَا فَمَعَنْتَ عَلَيْهِم بِبَقِيلُ اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَهِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنْ آمِهَا فَيُمْسِقُ الَّتِي قَزَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى وَيُرْسِلُوا الْأُخْرَى الْأَلَىٰ عَجَالٍ مُسَمَّا إِنَّا فِي ذَلِكَ الْعَيَاتٍ لِكَوْنِ يَتَفَقْرُونَ اَمْ تَخَاظُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَا قُلْ أَوْا وَالْلَوْا قَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءٌ وَلَا يَاقِلُونَ قُلْ اللَّهِ شَفَا وَتُ جَمِعَيَةٌ لَهُمُ الْقُسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَهُونَ وَإِذَا زُكْرِ زُكِرَ اللَّهُ وَحَدَ وَشَمَازَتْ قَلُبُ لَذِنَا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ وَإِذَا زُكِرَ اللَّهِ نَمِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ اللَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الغَيْبِ وَشْحَادَاتِ انتَا تَحَكَمُ بَيْنَ عبادِكَ فِي مَا کَانُو فِيهِ يَخْتَالِفُونَ وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ زَلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَوْ وَمِثْلَهُ مَا لَا اَفْتَدَاوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ اِن مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَا كُونُ يَحْتَاسِبُونَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّيَاتُ مَا كَسَبُونَ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُو بِهِ يَسْتَازِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ زُرًّا دَانَ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَهُ نِيمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِي تُحْ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَا فِتْنَةً وَلَكِنَّ اَكْسَارَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَأَنْهُمْ مَا كَانُو يَكْسِبُونَ فَأَسَابَهُمْ سَيِّيَاتُ مَا قَسَبُونَ وَالَّذِينَ زَلَمُ مِنْ حَوْلَاهِ سَيُسِيبُهُمْ سَيِّيَاتُ مَا قَسَبُونَ وَمَا هُمْ بِمُحْجِزِينَ اَبَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَ اللَّهَ يَبْزُطُ الرِّزْكَ لَمْ مِنْ يَشْحَا وَيَقْدِرُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِكَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَأَنْبِعُوا الْرَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِيَاقُمُ الْعَذَابُ سُمَّلَا تُنْسَرُونَ وَتَّبِعُوا اَسَنَمَا اَنْزِلَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِيَاقُمُ الْعَذَابُ بَغْتَاتَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اَنْ تَقُولَ نَفْسُمْ جَا حَسْرَتَا اَلَمَا فَرَتَتُو فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُو لَا مِنَ الْصَاخِرِينَ اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَا اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُو مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ إِنَا تَرَ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّا لِيْكَرَّتَمْ فَأَاكُونَ مِنَ الْمُحُسِنِينَ بَلَا كَجَاءَتْكَا اَيَاتِ فَكَذَّبَتْ بِهَا وَسْتَقْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْقَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَمَاتِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْفَدَاتَ أَلَيْسَ فِي جَهْنَّمَ مَسْمَنْ لِلْمُتَقْبِرِينَ وَيُنْجِيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُولُ بِمَا فَازَاتِهِمْ لَا يُمَسُّهُمْ بِالسُوِ وَلَا هُمْ يَازَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلْ الشَّيْنُ وَهُوَ أَلَى كلِّ شَّيْنُ وَقِيلٌ لَهُمَا قَالِدُ السَّمَوَطِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعْيَاتِ اللَّهِ عُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللَّهُمَا صَلِّيْا لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَا صَلِّيْا لَا مُحَمَّدٍ موسیقی 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 بڑی مصیبت کا سبب ہے کچھ علم ایسے ہیں جن کو یہاں لے پائے نہ لے پائے یہ علم نہ لے وہ علم لے لے کوئی علم نہ لے مہارت لے لے یہ سب چل جائے گا اور اسی سے کیریئرز بنتے ہیں کیا سارے لوگ علم سے کمارے ہوتے ہیں نہیں کچھ لوگ سائنس اس کی جو ڈیفنیشن ہے سائنس کی اس سے نہیں کمارے ہوتے ہیں سکلز سے کمارے ہوتے ہیں اور وہ سکلز بھی کچھ انہوں نے کہیں سے سیکھی ہوتی ہے کہیں بارن ویڈ دیٹ اسکل ہوتے ہیں پیدائشی اسی مہارت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں سب زندگیاں چل رہی ہیں اس کو کہتے ہیں کیریئرز ہماری دنیا میں ایک وہ ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ مل جائے گا وہ رزق ہے دنیا کا رزق ایک وہ ہے جس پہ خدا نے پابند کیا ہے کہ تم نے حاصل کرنا ہے وہ مانوی رزق ہے وہ خدا نے نہیں وعدہ کیا کہ یہ تم یوں ہی چلتے پھرتے رہنا میں دیتا رہوں گا نہیں دنیا کے رزق کے لیے خدا انہوں نے وعدہ کیا ہے لَا نَسْأَلُكَمْ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَنْ نَحْنُ نَرْزُقُوكَ قرآن کریم فرمایا ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے سوال نہیں کر رہے ہم تمہیں رزق دیں گے اور مولا نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہنچائے گا اس کے پیچھے تو تم ایسے بھاگ رہے ہو جیسے یہ تمہاری ذمہ داری تھی اور جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا کہ تم نے بھاگنا ہے تم اس سے ایسے غافل ہوا ہے جیسے وہ خود ہی آ جائے گا یہ پیرامیٹرس چینج ہم نے کر لیا اپنی زندگی میں اب اس کی وجہ سے مشکل پہ مشکل اس کو سنبھالو تو وہ وہ کیا وہ کہتے ہیں غریب کا کمبل کہ سر پہ ڈھانگے سے وہ پاؤں کھل جاتے ہیں پاؤں کو ڈھانگے تو سر کھل جاتا ہے تو ایک عجیب مشکل میں ہم لوگ پھس گئے اب پھسے کیوں اس وجہ سے پھسے کہ بھئی جو لائف کی اورینٹیشن اللہ نے دی تھی وہ ہم مس کر گئے کسی بھی وجہ سے اب یہ جو قرآن کریم کا مطالعہ ہے قرآن کریم سے سیکھنا ہے روایات ہے اہل بیت اتھار نحم السلام سے سیکھنا ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ چونکہ یہ شریعت کی سورس ہیں اور اس پر چودہ سو سال کی تبدیلیوں کی کوئی درد نہیں پڑی ہے تو اس میں آپ اس اوریجنل تھیم تک پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک اچھی سورس بن گئی کہ بھئی اگر آپ اور میں چاہیں کہ بھئی چودہ سو سال میں جو چینجنگز آئی ہیں اور آلٹریشنز ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے اس سے ہم بچ کر ایک اوریجنل ٹرو اسلامی کانسیپ پہ پہنچ جائیں جس کو امام خمینی کہتے تھے اسلام ناب محمدی درود بھیجے گا محمد وعالی محمد ناب بہت اچھا لفظ ہے فارسی زبان کا اس کا مطلب ہوتا ہے خالص انتہائی خالص کوئی چیز تو وہ فرماتے تھے خالص محمدی اسلام اور ظاہر اس کے مقابلے میں کیا تھا خالص یا ناخالص سفیانی اسلام ناخالص امعوی اسلام اور ناخالص اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اسلام لیکن ایک وہ اسلام ہے جو اللہ کی نبی لے کر آئے ہیں ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ آپ پتہ نہیں چودہ سو سال کی کون کون سی تبدیلیاں آگئیں یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو بچہ سامنے بیٹھا ہے اس کے وہ میرے درمیان مثلاً تیس پینتیس سال کا فرق ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ اور ہمارا نبی و خدا کا کتنا گیپ ہے یا الہی تو بیس پچیس جنریشن کا گیپ ہے تو قرآن کے سوا اور روایات اہل بیت کے سوا بچہ کیا ہے ہمارے پاس یہی تو بچہ ہے اچھا اس میں بھی قرآن کریم اور روایات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اِلَا مَاشَاللہ مشکلات کون کون سی کتابیں جل گئیں کون کون سی کتابیں چینج ہو گئیں کیا کیا مشکلات آگئیں خدا عنہ نے الحمدللہ بچا کے رکھ لیا تو ہمارے پاس جو بہت اچھا کام ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی تربیت کے لیے اپنے خلوص کو بڑھانے کے لیے خلوص کے بیانے پیورٹی آف اسلام کو بڑھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن سے رجوع کریں اب قرآن سے رجوع قرآن کریم سے رجوع کرنے میں مشکل جو ہمارے ساتھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جیسے کل ارز کیا ہم لوگ ورد کے لوگ ہیں ہم لوگ ورد کے لوگ ہیں ہم لوگ ذکر کے لوگ نہیں بنے گرچہ کل میں نے جملہ ارز کیا تھا لیکن پھر یہ بھی ارز کرتا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی یہ کہے مران اگر ذکر اتنا ہی ہے میں ورد کرتا ہوں تو میں کہوں گا نہیں بھائی پھر ورد کر لو چونکہ ورد ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ذکر تک پہنچنے کے لیے ورد ہی کر لو اور کسی وقت میں گھوم گھوم کے ذکر تک پہنچ جاؤ گے یا ایسا نہ ہو کہ پھر ورد بھی نہ کرے اس کا نہیں معلوم پھر وہ ایکسیڈینٹلی کب پہنچے گا تو کم سے کم یہ تو کری لے تو یہ کرے قرآن کریم سے متصل ہو قرآن کریم کو سمجھ نہیں کوش کرے اور اس میں پھر اپنی منمانی نہ کرے تفسیر بر رائے حرام ہے اصلا اور تفسیر بر رائے در حقیقت قرآن کریم کو منحرف کرنے کی برابر ہے اس خاطر قرآن کریم پڑھے اس کے اصالت کے ساتھ اس کے اوپر بہت زیادہ اپنے اجتہاد کو استعمال نہ کرے اجتہاد غلط معنی میں صحیح معنی میں اجتہاد کو استعمال کرے اہل بیت اتھار کی ربائیات سے اور مستند قوانین سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کوشش میں مثلا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے کسی جو نیٹ کے اوپر لیکچرز بغیرہ ڈالتے ہیں کسی نے پوچھا مولانا میں اس کو کیا لکھوں تفسیر لکھوں یا تشریح لکھوں میں نے کہا تشریح اس زیادہ بہتر ہے چل جائے گا تفسیر کہنا مشکل ہے تفسیر کی بہت سارے تقاضی ہوتے ہیں ہم وہ تقاضی پورے نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے لوگوں کے ذہن میں تشریح بہتر خان میں شاید صحیح ہے ہم بھی یہی کہیں گے کیا یہ تشریح ہے تو کل ہم نے کچھ چیزیں ارز کی تھی کل اور پر سو دو دن اور اس میں ہم نے سبحان اور حمد کے اوپر کچھ بات سبحان تو خود آیا ہوا تھا سبحان اللہ ما فی السماوات ما ما فی الارض اور حمد ہم نے اس کو مکمل کرنے کیلئے ارز کر دیا تھا چونکہ سبحان اور حمد بار بار ساتھ آتا ہے اب یہ تھا کہ کل ایک بات ارز کی تھی عزیز کے حوالے سے وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں دروب بھیجے گا محمد وعالم احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم سورہ حدید میں دوسرا ماں نہیں ہے سبحان اللہ ما فی السماوات والارض لیکن سورہ حشر میں دو دفعہ ماں آیا ہوا ہے سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض شاید اس پہ اسرار کرنے کے لئے کہ زمین پر ذکر خدا کی اہمیت ہے تعقید کرنے کے لئے اس پر زمین پر اور میں کل آپ کی خدمت میں آرز کر دیا تھا کہ جن کو ہم آسمان کہتے ہیں اردو زبان میں اور انگلش میں وہ بھی قرآن میں زمین ہی ہے وہ آسمان نہیں ہے آسمان نون میٹیریل اگزیسٹنس کے رولز اور ریگولیشن کا نام ہے قرآنی آسمان صحیح ہاں باز جگہ پہ قرآن خدا عنہ نے سماع دنیا کہا ہے وہ جگہ وہ ہے جو یہ والا آسمان زیان سماع دنیا تو پھر اگر خدا عنہ نے قرآن کریم میں سماوات استعمال کیا سماع استعمال کیا مجموعی طور پر اس کا مطلب نون میٹیریل ہے یہ زمین کا آسمان نہیں ہے اور اگر عرض کہتے ہیں تو عرض تو یقیناً ظہر ہے یہ نون میٹیریل زمین ہے صحیح ہے تو جو کچھ زمین اور آسمان میں سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں یعنی جو کچھ زمین میں ہے بشمول اس نمام اجساد اجسام ستارے سیارے جو اوپر ہیں ملینز آف لائٹی ایس تک یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے یہ عرض میں شامل ہے سما بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے سما کون ہے نون میٹیریل لیولز جو مثلاً حتی برزخ ہو محشر ہو پل سرات اور یہ سب یہ نون میٹیریل ہیں یا اس سے پہلے جو مدارش میں کئی دفعہ اس کو ارز کرتا ہوں دہا بار بار نیاز کروں گا کہ ہم خدا اندہ مطال سے شروع ہو کر کئی عالم کو گزارتے ہوئے اس پس دنیا تک پہنچیں الدنیا دنیا اور اسی طرح انہی عالم کو گزارتے ہوئے دوبارہ خدا تک جانا ہے جو کہ ڈیکوڈ کرنے کے لئے خدا نے ہمیں ایک جملہ دے دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِذَئِهِ رَاجَعُونَ تو میں اس کو اینالوگ گھڑی کی مثال دیتا ہوں کہ ہم بارہ سے گرتے گرتے چھے تک آئے ہیں جو کہ یہ دنیا ہے اور یہاں سے بڑھتے بڑھتے دوبارہ بارہ تک جانا ہے جو ہمارا دوسرا سفر ہے تو یہ آدھی کمان نیچے آنے کی ہے اور یہ آدھی کمان اوپر جاوینے کی ہے قاب قوسائنے او ادنا جو سب سے زیادہ نزدیک گیا خدا کے وہ ختمی مرتبت سید مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ ایسے ہی ہی ذہن میں آ گیا چونکہ یہ تشریح تفسیر نہیں ہے مولا عمیر مومنین کو آپ کون سا لقب دے کر یہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو پائے گی تو مجھے جو سمجھ میں آیا ظاہر ہے کہ میں اپنی جہالت کا پورا اطراف کئی دفعہ کر چکا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شاید نفس اور رسول کہنا وہ ایک مقام بتا دے گا کیونکہ وہ جو آئے مباحلہ تھی اس میں اللہ کے نبی انہیں نفس کے نام پر امیر مومنین کا انتخاب کیا تھا صرف تو نفس اور رسول تو اگر مجھ سے کوئی کہے پہلا لقب کیا دوں تو میں کہوں گا یا نفس الرسول اے رسول کے نفس اس سے بڑھ کر اب کیا ہے پھر رسول اگرامی کا وہ قول بھی کہ فرمایا کہ میں اور تم ایک ہی ہیں سوائے اس طرح کا قول جو اشارت فرمایا سوائے کہ نبی میرے بات کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے نفس تھا ورنہ استثناء میں صرف نبوت کو استثناء کیا انہوں نے اس کا مطلب ہے یہ نفس کا معاملہ ہے مولا میر مومنین ان کی اولاد تیبہ و تاہرہ بالاخص وقت کے امام کے حضور ادائے اترام کے لئے درود بھیجے محمد و آدھ محمد صلی علی محمد و آدھ محمد و عجل فرد و هو العزیز الحکیم وہ خدا طاقتور ہے اردو میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں اور حکمت رکھنے والا ہے عزیز کو کل میں نے آپ کی حدمت میں آز کیا تھا طاقتور تو میں ایک جگہ دیکھنے لگا قرآن کریم میں آیا ہوا ہے مثلا القوی العزیز اب کیا کریں بھی اگر عزیز کا مطلب صرف طاقتور ہے ہو القوی العزیز آ گیا تو قوی کا مطلب کیا ہے وہی طاقتور پھر اس کا مطلب ہے عزیز میں کوئی اور گہرائی بھی ہے ہاں عزیز میں کوئی اور گہرائی ہے وہ طاقتور جو ناقابل شکست ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا ہے عزیز وہ طاقتور ہے جو ناقابل شکست ہے شکست کا کوئی امکان ہے یا نہیں اس کے اندر وہ عزیز ہے صحیح ہے پس اردو میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے محبوب ہمیں دل سے نزدیک مثلا مشہور پوپولر اس طرح لیکن عربی میں زیادہ تر میں نے کل ارز کیا تھا بہت دفعہ بہت کم جگہیں جہاں پہ عزیز کا مطلب کچھ اور آئے گا ورنہ عزیز کا مطلب ناقابل شکست طاقتور صحیح پس خدا نے متعلق نہیں فرمائے وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيز تو فرمائے وہ قوی ہے اور یہ نہ سمجھنا کوئی ضعف بج گیا ابھی قدرت کے بعد نہیں عزیز بھی ہے ناقابل شکست ہے اور یہاں اس سورہ فرمائے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم وہ عزیز ہے یعنی ناقابل شکست طاقتور ہے اور اس کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے اس کے کام میں اس عظیم الشان طاقت کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہو کہ ابحس ہو گیا یا یہ صرف خدا نے یوں ہی کر دیا نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہیں وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وہی ہے جس نے اہلِ کتاب میں سے انکار کرنے والوں کو میں نے عرض کیا کہ یہ کافر کا لفظ بہت ساری جگہوں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس معنی میں جو جانتے بوجھتے کسی بات کا انکار کر دے وہ کافر ہے پس مسلمان میں کافر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیا کوئی قرآنی ثبوت ہے ہاں قرآنی ثبوت ہے قرآن کریم میں فہمائے کہ وہ جو کافر ہیں وہ کون ہے اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا یہ کافر ایسے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ چاہتے ہیں تو یہ کافر ہوگا ہے ہم تو کہتے ہیں کافر وہ ہے جو خدا کا انکار کرے خدا نمطہ نے گویا یوں فرمایا ہے کہ ہر کفر کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ دنیا ہے اس کے بعد ایک اور دنیا ہے وہ جانتا ہے کہ آخرت اس دنیا سے زیادہ اہم ہے پھر بھی دنیا پہ مر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس حقیقت کا یہ کافر ہے یہ اس درجہ کا کافر ہے ایک آدمی جانتا ہے مہموارہ کے رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے پھر بھی نہیں رکھتا ہے نعوذ باللہ تعالی اس کا مطلب ہے یہ اس معاملے میں کافر ہے کفر کر رہا ہے تو خدا نمطہ نے فرمایا ہے خدا وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو باہر نکال دیا من دیارہم ان کے اپنے گھروں سے لِاوَلِ الْحَشر جنگ کے پہرے شروع میں ہی حشر کا مطلب عرض کیا تھا گیادرنگ ہوتا ہے جنگ کو بھی گیادرنگ کہتے ہیں حشر کہتے ہیں پھر سورہ حشر کا مطلب قیامت کا دن نہیں ہے سورہ حشر کا مطلب جنگ کا دن ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا وہ خدا ہے جس نے خارج کیا اجازہ اب سوال یہاں پر ہے وہ یہ کہ بھئی دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے مسلمانوں کی لشکر نے اس لشکر کو شکست دے دی یہ خدا اپنے آپ سے کیوں منصوب کر رہا ہے کہ میں نے خارج کیا پھر اس مسلمانوں کا لشکر تھا خدا کیوں کہا رہا ہے کہ میں نے خارج کیا ہاں یہاں پہ ایک مشکل ہے ہم لوگ کے ساتھ اور مشکل ہے آسانی ہے کیا کہا ہے ہم لوگ چیزوں کو نسبت دینے کے معاملے میں تھوڑا سا آپ لوگ کی سنجیدگیوں کو دیکھ رہا ہوں تو میرا کہنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن میں ایک بات تھوڑا سا شرک کر لیتے ہیں ہم لوگ پہ نسبت دینے کے معاملے میں کیوں آسل کرنے والا کون ہے سب خدا سب خدا تو جو نسبت ہمیں ملتی ہے کیا ہوتی ہے وہ جو نسبت ہمیں ملتی ہے وہ فرعی طور پہ ملتی ہے اصل نسبت کس کی ہے خدا کی اصل نسبت اس کی ہے اچھا اب ہم لوگ کیا کریں میرا اپنے خیال ہے وہ یہ کہ جیسے ہی کہیں کوئی ہمیں اچھائی سے نسبت دے کم سے کم اس کو تو خدا سے نسبت دیتے ہیں ہاں یا مثال کی طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس آدمی کے لیے یہ کیا یا کم از کم یہاں اتیاد کر لو وہ کہو خدا نے مجھ سے کروا دیا ایک توحید کا ایک عدب ہے توحید کا عدب یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اچھائی کو اپنے آپ سے منصوب نہ کیا جائے اور یہی حمد ہے حمد کیا تھا حمد یہ تھا وَلَهُ الْحَمْدِ تمام تعریفیں خدا کے لیے تو پھر یہ تم کیوں ہوا کڑتے ہو کہ میں نے کیا تھا اگر حمد یہ ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں تو پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ میں نے یہ کیا تھا آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ خدا نے مجھ سے کروا لیا تھا ایسے کہنا چاہیے تھا یا مثلا اب آپ مثلا فرض کر لیجئے میں اپنے بچوں سے کہوں ناؤس بللہ میں کیوں کہوں گا اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے مجھے لیکن اگر میں کہہ دوں میں نے تمہیں پالا اتنے عرصے تم نے ان کو کیا پالا تم کو خود کو کس نے پالا تم نے اپنے آپ کو پالا تھا کس نے پالا ہے ایسے اس کو ہم کیا کہیں اس کو ہم کہیں گے توہیدی بصیرت کی کمی ہے یہ ہموں کی مشکل ہے اب مثلا میں جب طالب علم بنا تو ہم سب لوگ کتابیں خریدتے تھے بڑا اسے مزہ آتا تھا اس زمانے الیکٹرونکس پہ اتنا الیکٹرونکس پہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ سب کا سب یہ فیزیکل کتابیں ہوتی تھیں تو اب جو کتابیں خریدتے تھے تو حقیقت ہر طالب علم کے پاس ویسی کتاب ہوتی تو سب نام لکھتے تھے کتاب کے اوپر کہیں نہ کہیں تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک طالب علم کو جو مجھ سے کافی سینئر تھے وہ ہمیشہ جس جگہ پہ ہم لوگ کتاب کا نام لکھتے تھے وہ لکھتا تھا ہو المالک اللہ مالک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا خدا نے مجھے یہ کیا خدا نے مجھے یہ کیا پھر جب فرما ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْبِينَ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفاہ دیتا ہے توحیدی عدب توحیدی عدب اللہ کو خوبیوں سے منصوب کرو خرابی آئی تو اپنے آپ سے منصوب کرو کمی کو اپنے آپ سے منصوب کرو تو اس توحیدی عدب کو خدا ہمیں سکھاتا ہے بار بار وَلَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابَ وہ خدا تھا جس نے خارج کیا تھا وہ ہمیں عدب سکھا رہے ہیں کہ یہ مت کہنا ہے کہ ہم نے خارج کیا تھا نہیں خدا نے کیا تھا ہوا اللہ اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابَ مِنْ دِعَرِهِمْ ان کے گھروں سے نکالا اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے شان نزول کیا ہے اس کو میں چند منٹس میں آپ کی خطنت میں عرض کرتا ہوں اور آپ سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں جو عام دنوں میں بھی بہت سخت ہے اور ماہ مبارک رمضان میں اور روزے میں وہ بھی آخری گھنٹے میں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اٹھ کر تھوڑا سا آگے تشریف نہیں آئے تو بہت ہی سخت کام ہو گیا درود بھیجے گا محمد و آل محمد سندھ آل محمد محمد و آل محمد اور یہ انڈیسٹیننگ میں رکھتا ہوں اپنے اندر اور اس کو بہت بہت سراحت سے بھی کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی کمر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں ٹیک لگی بھی ہو تو وہ ٹیک لگا کے رکھیں استقلف میں آگے نہ آ جائیں کہ اب مولانا نے کہہ دیا ہے تو آئی جائے پھر جس کی جو ظہورت ہے وہ ظہورت کو خود ہی خیال کریں ہماری کہنے کا مطلب ان کو کہنا نہیں ہوتا ہے تو استقلف میں بھی کوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ بیک گراؤن کیا ہے بیک گراؤن یہ ہے کہ مدینے کے اندر تین یہودی قبیلے تھے بنی نظیر بنی قرائضہ بنی قینقہ تین یہودی قبیلے یہ مدینے میں کیوں تھے جبکہ یہودیت کا آوریجن مدینہ نہیں ہے ہم سب کو معلوم ہے ان کا آوریجن مثال کی طور پر فلسطین تھا تو یہ یہاں پہ کیوں تھے اصلاح مدینے کا کیا تعلق تھا شام سے اور فلسطین سے اور مدینہ کوئی چرٹ روڈ بھی نہیں تھا مکہ میں ہونا کوئی بات تھی کہ وہ چرٹ کی خاطر یہاں پہ آئے تھے مدینہ میں چرٹ بھی نہیں تھی تو یہ یہاں پہ تھے کیوں تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی مدینے سے آئیں گے ان کے بعد لکھا ہوا تھا اچھا اس میں کوئی ڈاؤڈ بھی نہیں ہے کہ لکھا ہوا تھا کیوں خود خدا قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا صحیح اور کتنے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں دنیا کا ہر مسلمان ہم جیسا مسلمان کم از کم جو پاکستان جیسے ملک میں رائے جس نے بچپن میں پرائمری سکول میں اسلامیات پڑھی اس نے بھی پڑھا کیا کہ حضرت ابو طالب نبی خدا کو لے کے شام چلے گئے تھے وہاں ان کو ایک عیسائی راہب ملا بحیرہ میرے خان میں نام اور اس نے بتا دیا کہ یہ تو نبی ہیں حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ تو نبی ہیں تو تمہیں کیسے پتا کہا کہ میں جب یہ اتر رہے تھے تو میں نے اشاروں میں دیکھ لیا تھا کہ پتھر اور درخت ان کو سجدہ کر رہے تھے مشاء اللہ مشاء اللہ اس طرح کی بات مشہور ہے مشاء اللہ اچھا وہ جو بحیرہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں ٹھیک ہے بعد میں حضرت خدیجہ اپنے کزن کے پاس دے گئے ہیں ورخات ابن نوفل کے پاس مثلا ورخات ابن نوفل نے کہا یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی ہیں ان سب کو پتا تھا باقی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا مجھے تحجب ان مسلمانوں پر ہے جو کہہ رہے ہیں خود اللہ کی نبی کو بھی نہیں پتا تھا نعوذ باللہ یہ تو بہت ساتھا ہو گیا یعنی یہودیوں کو پتا تھا عیسائیوں کو پتا تھا نعوذ باللہ خود اللہ کی نبی کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دورہ میں کراچی میں تھا اس عالم میں کیمبرج میں پڑھاتا تھا جو سسٹم آف ایڈوکیشن تھا اس میں اسلامیات پڑھاتا تھا تو وہاں پر کیمبرج یونیسٹی سے ایک صحاب آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں اسلامی کی سٹیڈیز کا وہ ایک ایک ٹاپک اٹھاتے تھے تو مثلا اس کے اوپر بات ہوئی کہ جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا تو اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں نے کہا بھائی یہ باتیں صحیح ہیں ہم لوگ نہیں مانتے کہہ نے کہا کیوں پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس دیکھیں ورقہ ابن نوفل نے ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ اس نے کہا کیوں میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نہ مانتے ہوں تو وہ کہنے گا کہ شاید نہ جانتے ہو مثلا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسچینٹی کے اندر ہم اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھولے میں کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الكتاب جالنی نبیہ انہوں نے جھولے میں یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں خدا نے مجھے کتاب دیئے اور نبی خدا چالیس سال تک اس ڈاؤٹ میں بھی نہیں آ پا رہے کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ تعالی جبکہ وہ سید العوذیہ ہیں سید المرسلین ہیں تو ماشاء اللہ کہنے گا کہ میں صحیح ہے لیکن بڑی خطرناک ہے پہنے گا ٹھیک ہے اب خطرناک ہو یا نہ ہو تو انبیاء نبی خدا کا تذکرہ کتابوں میں تھا اور لوگ جانتے بھی تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے اور یہ بہت عجیب طریقے سے ہم سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے گرچہ اللہ نہ کرے کے کنیکٹ ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ کیا ہے یہ یہودی مدینے کیوں آئے تھے کیونکہ ان کو ان کے گویا ایلڈرز نے یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں تم لوگ وہاں چرے جاؤں ان کی مدد کرنا ٹھیک ہے تو کیا یہ ان کے ایلڈرز نبی کی مدد کے لئے ان کو لائے تھے نہیں کیونکہ ان سے زیادہ دشمنی قرآن کریم کے بیان کے مطابق کسی نے نہیں کیے سب سے زیادہ دشمنی قرآن کریم کے بیان کے مطابق انہی نے کیے صحیح اچھا یہ اپنے چھوٹوں کو کیا کیا کیلائے کہ ہم تمہیں اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ایک نبی آنے والا ہے اور تم اس کی نصرت کرنا اور پلان کیا ہے وہیں ختم کریں گے وہیں ختم کر دیں گے اب اس کے اوپر علماء نے کافی ٹریس کے لیے کہ بھئی یہ رسول خدا کے والد کا اتنی جلدی کیوں انتخال ہو گیا تھا ڈھونڈا اس کو کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا پھر یہ ڈھونڈا کہ یہ تین قبیلیں ہی ہیں کیوں آکے بیٹھے ہوئے تھے پھر یہ بھی ڈھونڈا کہ شام سے لیکن مدینہ تک یہودیوں نے اس پورے راستے کے اوپر سرٹن ڈسٹنس کے اوپر اپنے بہت سٹرونگ قلعے بنائے ہوئے تھے یہ کیوں بنائے تھے صحیح ہے یہ نبی کو ڈیفینڈ کرنے وہاں گئے تھے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے اپنا آرمی معاملے کے آئے تھے ماشاءاللہ بعد میں ایک اور مشکل آگئی ہم یہ اس سورہ میں نہیں ہے لیکن میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعد میں ایک اور مشکل آئی وہ یہ کہ مرحب تک کو پتا تھا اور اس کی ماں کو کہ حیدر مارے گا حیدر بہت برا مارے گا تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ دیکھو کوئی اور بیت المقدس آئے لینے کے لیے دے دینا حیدر کو ہی آنے دینا سمجھ رہے ہیں تو کوئی اور آنے کے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے تم آجوں کو مسئلہ نہیں ہے چونکہ ہمیں پتا ہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا پا ہوگی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اولاد حیدر ختم کرے گی صحیح ہے اس خاطر حیدر اولاد حیدر سے دشمنی یہودیوں کی ہے ہاں اس خاطر یزید کے ایڈوائزرز میں یہودی ہے ہاں اور اس خاطر پلان یہ ہے کہ نبی کے والد سے شروع کرو مارتے ہوئے کہیں تو موقع ملے گا ہے ایکچولی وہ لوگ اپنی کتابوں کے بیان سے بھی لڑ رہے تھے کیونکہ ان کی کتاب بیان کر چکی تھی کہ اولاد حیدر تمہیں ختم کرے گی اور وہ چانس لے رہے تھے کہ شاید ہم اولاد حیدر کو ختم کر لیں گے صحیح ہے تو وہ یہ سارے پلان پر کام کر رہے تھے صحیح ہے تو یہ تین قبیلیں یہاں آکے بیٹھے ہوئے تھے اب میں یہ بھی ارز کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں کہیں ان کو یہ کھلو ملتا ہے کہ اولاد حیدر ہمارے نزدیک آگئی ہے اب دیکھو نصر اللہ کو دیکھ دیکھ کے کیا گزرتی ہوگی اولاد حیدر یہاں تک آگئی ہے تو ان کے لئے احسان نہیں ہے نصر اللہ کو دیکھنا ان کے لئے بہت سخت ہے دیکھیں یہ خدا عجیب ہے خدا کے بات ہے عجیب ہے خدا تنکوں میں جان ڈالتا ہے خدا ان جان ڈال دی ہے حتی فرستینیوں کو دیو الحمدللہ رب العالمین خدا تعالیٰ انشاءاللہ تمام مظلوموں کو فتح نصرت نصیب فرما ہے انشاءاللہ فرستینیوں کی فتح نصرت کے لئے انشاءاللہ ان ظالموں کی نابودی کے لئے درود بھیجیں محمد و عالم احمد صلی اللہ محمد و عجیب محمد و عجیب یہ تین قبیلی یہاں پر آئے اچھا جب اللہ کے نبی تشریف لائے رہے تھے مدینہ تو انہوں نے فوراں جان لیا کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے یہ اسی وقت ہمیں اٹھا کے پھیک دیا جائے گا ہم نہیں بچیں گے یہاں پہ اچھا انہوں نے ایک بہت سادہ سا ڈراما یہ کیا ہوا تھا کہ دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر آس اور خزرج تو یہ آس کے ساتھ پارٹنرشپ کر گئے بیٹھ گئے تھے تاکہ مدینہ کے اندر ان کی طاقت کو کبھی کوئی چیلنج نہ کر سکے صحیح اور ان دونوں قبیلوں کو یہ ریگورر لڑاتے رہتے تھے اور اس میں ایک کساز یہ ان کی بنائی ہوئی تھی یہ وہی کام تھا جو خدا نے مطلب فیرون کیلئے بیان کرتا ہے وہ ایک کو کمزور کرتا تھا اور پھر اس کی اچھوں کو مارتا تھا عورتوں کو کنیز بناتا تھا یہ ان کا کام تھا تو یہ تین تھے اور رسول قرآنی کے آتے وقت انہوں نے احساس کے لئے طاقت بہت زیادہ ہے اس وقت نردنے کا کوئی موقع نہیں ہے انہوں نے رسول قدا کے ساتھ الانس کیا کہ ہم آپ کے آپ کی دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے باری باری اپنے اس الانس کو توڑتے رہے کیوں چونکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ چانس لیں گے شاید یہ موقع مل گیا ہمیں شاید یہ موقع مل گیا تو جنگ اہود کے بعد انہوں نے ابو سفیان کو ایک لیٹر بھیجا یہودیوں نے اور کہا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارا وہ لیٹر مل گیا اور رسول قرآنی نے جنگ اہود کے بعد ان کو بورننگ دی کہ تم لوگوں نے غلط حرکت کی ہے تمہیں اس کے اوپر یہ کرنا ہوگا اور تم نے اپنے آگریمنٹ توڑ دیا انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ نہیں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دوبارہ ڈیالوگ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیے ہمارا ڈیلیگیشن بھی بیٹھے گا یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور اس دوران ایک آدمی کو معمور کیا کہ جب رسول خدا نیچے آئے دوبارہ معاہدے کو بحال کرنے کے درخواست بھیجی اور اس پر بھی سازش کرتے رہے کہ اب اس موقع سے پائدہ اٹھا کہ نبی کو ختم کر دینا عوض باللہ تعالی خدا نمطہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تم لوگ ہر روز ان کی ایک نئی سازش جانو گے یہ سازشوں سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہر روز ایک نئی سازش کرتے رہیں گے صحیح ہے نبی خدا نے ان کو کہا کہ نہیں اب معاملہ ختم ہو گیا اب تمہیں اسیت کو ایگریمنٹ نہیں تم کوئی جگہ چھوڑ کے جانا ہوگا اس دوران میں جو اب میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر مدینے کے اندر ان کا جو گروپ لیڈر تھا عبداللہ وہ ان کو سیکرٹ لی میسج بھیجتا ہے یہودیوں کو اور یہ بنی نظیر ہے اب جو چوتھی عجری میں جس کے اوپر سورہ حشن نازل ہوئی یہ بنی نظیر ہے تین گروپ تھے بنی نظیر بنی قرائضہ بنی قینقہ تو یہ بنی نظیر ہے تو یہ جو اب جب رسول الرام نے ٹوف اسٹین لیا کہ تمہیں ساتھا بیگریمنٹ ختم ہوگا تو وہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ وہ ان یہودیوں کو میسج بھیجتا ہے کہتا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اس نبی کو ناؤزباللہ ختم کر لیں گے اب وہ اتنے بدبخت تھے کہ پہلے سے ساتھشیں کر رہے تھے نبی کو ختم کرنے کے لئے جب نبی نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ تمہیں یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے چونکہ تم مسلسل نافرمانی کر رہے ہو نا اہدی کرتے ہو تو یہ منافقین کا سردار یہ ان کو میسج دیتا ہے اردو نبی کے سامنے میں تمہارا ساتھ دوں گا اچھا یہ وہی منافق ہے جو جنگ اہد میں اینڈ ٹائم پہ بھاگ گیا تھا اور مسلمانوں کے رشکر کو اس نے کمزور کھروا دیا تھا یہ میسج دیتا ہے وہ پہلے ماننے کو تیار ہو رہے تھے بنی ناظیر والے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جانے کو تیار ہیں اب آڑ گئے نبی کے سامنے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اور آپ کو جو کرنا ہے مدینے میں کسی کو اپنا نمائندہ بنایا امیر ممنین کو لیا اور ان کی طرف روانہ ہوئے اب ظاہرے کیے نبی خدا سمبولک ایونٹ کے ساتھ امیر ممنین کو لے کے پہنچے تاکہ بنی ناظیر کو پتہ چل جائے کہ بیٹا یہ اب تمہارا اینڈ یہاں پر آ گیا ہے بنی ناظیر کچھ دن تک ڈٹے رہے کچھ اس کے بعد نبی خدا نے اطراف میں ان لوگوں کی جو عملاق تھی ان کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو منافق تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا یہ سب قرآن کریم میں آئے گا ابھی اس منافق نے ساتھ نہیں دیا تو بہرحال یہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں اور جنگ ہوئے بغیر اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ کافی مال و غنیمت سب کچھ مسلمانوں کے پاس آیا اب خدا اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک توہیدی بصیرت دینا چاہ رہا ہے خدا اس واقعے کے ذریعے سے ایک توہیدی بصیرت دینا چاہ رہا ہے سور حاشر زیادہ تر جو اس کی کانٹنٹ سے وہ چند حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں ایک میجر پارٹ اسی واقعے کے اوپر ہے تو ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں وہ خدا ہے جس نے اہل کتاب میں سے انکار کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا جنگ کی بالکل شروع میں ہی ما ظنن تمہیں اخرجو تم نہیں سوچ پا رہے تھے تم نہیں بمان کر پا رہے تھے کہ وہ باہر جائیں گے یہ کس سے خطاب کیا مسلمانوں سے وَذَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهُ اور وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے اب میں یہاں پہ ایک بات ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے وہ بدبخ کافر تھے ان کا تو معاملہ صحیح تھا یہ مسلمان کیوں نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ جائیں گے ہاں دونوں میں ایک مسئبت ہے دونوں صرف میٹیریل ازباب کو دیکھ رہے تھے یہ جو مسلمان بہر رہے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے بہت طاقت ویرے ہیں یہ صرف مادی ازباب کو دیکھ رہے تھے اور وہ جو یہودیوں کا گروپ تھا وہ تو پکا تھا ہی کافر خدا نمطال فرما رہے ہیں یہ انکار کرنے والے لوگ تھے وہ تو دیکھ ہی مادی ازباب کو رہے تھے اور وہ کہتے ہیں ہمارا قلعہ اتنا مضبوط ہے ہمارا ایرنجمنٹ اتنا ہمارا پلان یہ ہے ہمارا پلان وہ ہے وہ کال سب کے اے بی سی بنایا کے بیٹھے ہیں اور ہم باہر نہیں جائیں گے خدا نمطال فرما رہے ہیں میں بھیجوں گا تمہیں ایسا اب یہاں پہ پھر ایک توہیدی بسی رہا تھا وہ کیا تم سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلے ان کو اللہ سے بچائیں گے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ هَيْثُ وْنَمْ يَاحْتَسِمْ اور خدا تو اس طرف سے آیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا صحیح ہے یہ بہت خوبصورت خدا کا ایک انداز ہے میں اس کو آپ کی خدمت میں جلدی سے ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد عالم محمد پر صلی علیہ محمد عالم محمد یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَأَوْحَسْبُهُ خدا اس کے لئے کافی ہے ایسی مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ایسی جگہ سے رزق دے گا خدا سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ خدا کا انداز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں اب جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں حضرت عبراہیم کے چاہنے والے یہ بچیں کسی طرح دیکھیں کیوں انہیں پتہ ہے کہ خدا کیسے بچائے گا ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ بارش وارنے والی ہے لکڑیاں بجھ جائیں گے مہی طرح سوچیں گے نا مادی ازباب پر سوچیں گے نا خدا علمتال فرمائے تم ہمیشہ مادی ازباب پر سوچتے ہو اس لئے میں ایسی طرف سے آتا ہوں جہاں سے تم نہیں سوچ پاتے ہو چونکہ تم مادی ازباب میں سوچتے ہو اس معاملے میں مسلمان اور کافر ایک پچھ پا رہے ہیں وہ بھی مادی ازباب پر سوچتے ہیں اب مسلمان بچارہ دونوں کو سوچتا ہے نہیں شاہد یہ ہو جائے گا نہیں شاہد یہ ہو جائے گا خدا علمتال فرمائے نہیں میں ایسی جگہ سے آؤں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کیا جگہ ہے وَقَذَفَا فِي قُلُوبِهِمَ الرَّوْبِ خدا فرمائے رہے ہیں میں نے ان کی دلوں میں خوف بٹھا دیا یا اللہ کس بات کا خوف مسلمانوں کے پاس فوج جاد ہے نہیں مسلمانوں کے پاس اسلحہ زادہ ہے نہیں یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو اسلحوں کی بنیاد پر بیٹھائے دلوں میں ہیں نہیں یہ خوف نبی اور اولاد نبی اور ان کے ماننے والوں کے ایمان کی وجہ سے ان کی دلوں میں بیٹھا ہے یہ پیرامیتر ہمارے نزدیک مسنگ ہے ہم اس کی طاقت نہیں سمجھتے کہ یہ کونسا خوف ہے ہم وہ خوف پہچانتے ہیں جو ہم دشمن کی دلوں میں اپنے اسلحے سے بٹھاتے ہیں اور خدا دل مطالفہ ہمارے ٹھیک ہے تم تیاری کرو وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَتَعَوْتُمْ مِنْ قُوَّةِ لیکن یہ کچھ اور خوف ہے جو میں بٹھاؤں گا ہاں تو اب میں بعض وقت سوچتا ہوں مجھے کہ بھائی چاریس بیالیس سال ہو گئے ایران نے ناک میں دم کیا رہا ہے پوری دنیا کی طاقتوں کا ان لوگوں نے آج تک کوئی ایٹومک ویپن کیوں نہیں استعمال کر لیا ماشاءاللہ ایک چھوٹا موٹا بم مار دیتے ہیں کیوں نہیں مار پائے لوگوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں خدا بعض وقت ایسا خوف بٹھاتا ہے کہ وہ اپنے قلعے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی شکاست مان لیتا ہے یہ خدا اپنا کام کرتا ہے وَقَوَفَ فِي قُلُوبِهُمَّ الرَّوْبِ خدا نے ان کی دلوں میں خوف بٹھا ہے کتنا خوف بٹھا ہے اتنا خوف بٹھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے اپنا سونا چاندی یہاں سے لے جانے کی ایک اونٹ کے اوپر گھر کا جتنا سمان لگا سکتے ہو لادو لے جاؤ تو جب یہ لے جانے لگے تو انہوں نے کچھ گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا صحیح ہے خدا عنہ تعالیٰ فرمائے تم نے دیکھا کہ میں نے کتنا خوف بٹھا ہے ان کی دلوں میں کہ جس گھر کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچائے گا اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو گرا دیا اور باقی کچھ کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے گرایا فاتبرو یا اولیل افسار اب یہاں پہ مجھے ایک دو جملے ارز کرنے درود بھیجے گا محمد و آل محمد یہ اعتبار کیا ہوتا ہے ایک دفعہ نہیں آیا بہت دفعہ آیا ہے یہ اعتبار کسے کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کہیں گے تو کہیں گے عبرت لینا عبرت لینا بس عبرت لینا سبق سیکھنے سے تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے عبرت لینا کیا ہوں چاہیے سبق سیکھنا بہت وقت اچھی چیز کا ہو سکتا ہے بہت وقت کسی سخت چیز کا ہو سکتا ہے لیکن عبرت لینے میں کوئی سختی انوالو ہوگی کہ مثال کے طور پر دیکھو اس چیز کو دیکھ لو اور اس سے عبرت تو کیا عبرت لو یہ سختی تم پہ بھی آ سکتی ہے کچھ سیکھو اس سے ٹھیک ہے تو یہ عبرت لینا ہے اچھا کیا ہر آدمی عبرت لے لیتا ہے نہیں خدا نے عبرت کو ہر آدمی کے لیے بھیجا بھی نہیں ہے گویا شروع سے ہی کیا فرما ہے فاتبرو یا علی الابسار اے بصیرت والو تم عبرت لو صحیح ہے اس کا مطلب ہے خدا نے فرما رہا ہے کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بعض کے دلوں پر پتھروں کے اوپر گرنے والے پانی کی طرح کوئی اثر نہیں کرے گا اور کس پہ اثر کرے گا اس کے لیے پیرز میں اپنے اندر ایک بصیرت جگانی پڑے گی اس بصیرت کی روشنی میں تم اس سے عبرت حاصل کر سکو گے لہذا اس نے یہ نہیں کہا فاتبرو یا ایوہ الناس نہیں فاتبرو یا علی الابسار اے صاحبان بصیرت عبرت لو صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ ہمارے اندر ہونا چاہیے جس سے ہم اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں اور اگر وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ گراؤنڈ ڈیمیج ہو گیا پھر عبرت نہیں ملتی پھر عبرت نہیں ملتی عبرت نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ بھی خوبصورتی ایک اور عبرت لو اے صاحبان بصیرت جب صاحبان بصیرت عبرت دیں گے تو کیا ہوگا بصیرت میں اضافہ ہوگا اچھا اگر یہ صاحبان بصیرت نہیں ہوئے اور ان کے سامنے عبرت آئی انہوں نے عبرت نہیں لینی ہے تو اب کیا ہوگا اب اندھے پن میں اضافہ ہوگا ماشاءاللہ اب اندھے پن میں اضافہ ہوگا کیوں کیوں ایسا ہے اس کی بہت عجیب وجہ ہے آپ توجہ فرمائے ہیں آخری منٹ سے مجھے پتہ آپ چیلنجنگ پوزیشن میں ہیں لیکن آپ توجہ کر لیں ماشاءاللہ ہمارے پاس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ ہم کہتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر نیوٹرل صحیح ہے قرآن کبھی نیوٹرل نہیں ہے یا اثر پوزیٹیف دے گا یا اس بدبخ کے اوپر نیوٹیف دے گا اس لیے یا اولو الابسار ہوئے تو عبرت لیں گے اور اگر اولو الابسار نہیں ہوئے تو ان کے اندھے پن پہ اضافہ ہوگا یہ ہوگا پس یہ نیوٹرل کبھی نہیں رہے گا کہ ہم بیچ بیچ میں کچھ کھڑا ہوگی ہم نہ ادھر کا فائدہ نہ ادھر نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا ہمارے پس روایت بھی موجود ہے میں تھوڑا سی احتیاط کروں روایت موجود ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بیٹھنے والا یا فائدہ لے کے اٹھے گا یا اندھے پن میں اضافہ کر کے اٹھے گا ماشاءاللہ نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہونے والا اور یہ بہت خطرنا ہے کہ ہم جیسوں کے لئے جو ہم قرآن کریم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ عبرت لیے بغیر اٹھیں اس کا مطلب ہے کوئی گربر لے کے اٹھ رہے ہیں پھر تو عبرت لینا بہت ضروری ہے کچھ سوچنا سمننا ضروری ہے اس بات کو تو یقین کرلو کہ آخرت میں میں ان کو عذاب کروں گا ٹھیک ہے ایک عجیب بات اور کہی یہاں پر فرمائی خدا عنہ مطلب نے یہ فرمایا کہ میں نے یہاں پہ ان کو جلاوتاً کروا دیا ہے اگر میں ان کو یہاں جلاوتاً نہ کرواتا ان کو یہ سختی میں نہ ڈالتا پھر اس دنیا میں بھی ان کو اور عذاب دیتا تو خدا عنہ مطلب فہمارا ہے یہودیوں سے کہ تم کو میں نے زمین سے نکال کر ایک اور مشکل سے بچا لیا ہے ورنہ اگر میں تم یہاں پہ رکھتا تو میں اور عذاب دینا تھا میں نے صحیح ہے اب مجھے تقریباً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب خدا ان کو طاقت دیتا ہے اور یہ اپنے طاقت کے نشے میں جاتے ہیں تو پھر کس عذاب میں پھستے ہیں پھر یہ اس عذاب میں پھستے ہیں جب میں فرون پھسا ہے ہاں چونکہ یہ طاقت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں بچے مارتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس بھوک افلاس اور قتل و غالتگری کے بعد یہ سمجھتے ہیں یہ سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے ان کو نہیں پتا یہ نابینہ ہیں اندھے ہیں یہ اور قرآن کریمہ کے آیت میں آیا ہے کہ یہ نہیں جانتے یہ کم اقل نہیں ان میں ساقت نہیں ہے سمجھ دیں کی خدا عنہ مطلب انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کریم سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ابھی چند منٹس باقی ہیں میں گھڑی پر نظر رکھے ہو آج کیا ٹائم ہے ہمارے پاس 53 ہے تو ابھی اگر میں چھوڑ بھی دوں گا نا تو آپ کے لئے پانچ منٹ گزارنا اور مشکل پڑ جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں چلاتا رہا ہوں دروبین محمد وعال محمد پر خدا عنہ محمد محمد وعال محمد وعجل فرمائے میں تم کو جلاوتن کر دیا تم کو ایک اور مشکل سے بچا لیا لیکن یہ میں نے کیا کیوں یہ کیوں کیا کیوں ان کے اوپر یہ سختیر آلی کیوں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ میں نے اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے خدا اور رسول کو عذیت کیے اب یہاں پر ایک اور معاملہ ہے وہ جو ہمیں بعض گروپس ادھر ادھر کی بات بات ہر بات میں شرک ہر بات میں شرک شرک کرتے رہتے ہیں یہاں پر خدا نے کیوں کہا انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو عذیت کی کیا دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک ہی ہے تو پھر دو کیوں کیا ہاں اس کو تو خدا شرک نہیں کہہ رہا تو دوسرے لوگ کیوں شرک کہتے ہیں پھر اس کو یہ عجیب سی بات ہے نا کہ بھئی تم ہر بات میں کہتے ہو اللہ کے برابر میں کسی کو تذکرہ نہیں کرنا خود خدا نے کیوں کیا خدا نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا کیا اللہ کے رسول اللہ کی ناراض کی کے علاوہ ناراض ہوتے ہیں کبھی مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ وَمَا يَنْتِقُعَنِ الْحَوَائِنْهُا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَائِنْ وہ لیکن خدا نے متعلق کہا رہا ہے کہ نہیں میں اپنے نبی کو اہمیت اتنی دھوں گا کہ اپنے برابر میں بھی تذکرہ کروں گا صحیح ہے وَمَا يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جو بھی خدا کو عذیت کرے گا تو خدا کا عذاب بہت سخت ہے خدا کا عذاب بہت سخت ہے ایک نفیس جگہ پہ لاکر میں اس کو ختم کرنے کوشش کرتا ہوں کل میرا بھی خدمت میں آج کیا تھا حمد کیا ہے تمام تعریفیں اللہ کے دیئے اور اس کی پوری ایک چین تھی کہ اگر تمام تعریفیں خدا کی ہیں تو میرے اندر اگر کوئی تعریف ہے تو کس کی دیوی ہے خدا کی دیوی ہے اور اگر خدا نے دیئے تو اس کا مدد ہے کہ میں نے اس صفت کو اللہ کی طرف بڑھنے میں استعمال کرنا ہے تو یہ امانت داری ہے ورنہ پھر خیانت ہے اور یہی ہوئی اللہ نے اپنی امانت ہمیں دیوی ہے اس نے ہمیں اپنی امانت دیئے کہ ہم جو کچھ اپنے پاس اچھائی دیکھیں اس سب کو استعمال کریں اس میں جو خدا ان کو پسند ہے اور خدا کی طرف بڑھائے اب یہاں پہ ایک شاعر نے بڑا عزیب ایک جملہ ایک مصرہ کا آپ اس کا شیر کل رہنے کی کوشش کیجئے گا انٹرنیٹ میں مل جائے گا تو اس نے کہا کہ حمد سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے ابتب ممکن نہیں کہ اس نے کون ہے کہاو میں خود شاعر بہت ہی برا ہوں اس معاملے میں یاد رکھنے میں لیکن یہ شیر بہت ہی عجیب ہے کہ بھئی الحمدللہ ہم سب کس کے لیے ہیں اللہ کیلئے تو محمد کا مطلب کیا تھا جس کی تعریف ہو اگر ہم ساری خدا کیلئے ہیں تو ان کا نام محمد کیوں رکھائے تھے ہاں کیونکہ یہ اللہ کے تمام اوصاف کی تجلی ہے جتنی تعریفیں خدا کی ہیں وہ سب سائے میں ڈھل کر اور نبی کی تعریف پر ملتی ہے صرف یہ ہے تو ہم سب تیرے لیے تو محمد نبی کی ذات ایسی ذات ہے خدا ان کو اس طرح سے نواز چکا ہے کہ اپنی تمام صفتوں کو اور اپنی تمام تعریفوں کو نبی کے اندر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہے ان کی تعریف کی گئی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا چاہنے والا قرار دیئے اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی ہمیں ایک بات پر فخر ہیں دنیا میں جہاں کہیں دو پارٹیز بنی ایک طرف آپ کی اولاد تھی ایک طرف کوئی اور تھا ہم نے ہمیشہ آپ کی اولاد کا ساتھ دیا جب بھی دنیا میں کوئی دو پارٹیز بنی ایک طرف آپ کی اولاد ایک طرف کوئی اور ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا صرف آپ کی اولاد کا ساتھ دیا اب باقی ہمارے گناہ آپ کے پاس باقی پھر آپ کے پاس آپ جا کے دیکھ لیں تاریخ میں جہاں کہیں محاذ بنا اور ہم سے کہا گیا کسی ایک کا انتخاب کرو ہم نے پہلے علی کا انتخاب کیا پھر سیدہ کا انتخاب کیا پھر امام مجتبہ کا انتخاب کیا پھر سیدہ شہدہ اور ان کے اولاد کا انتخاب کیا کسی میدان میں ہم نے آل محمد کو چھوڑ کر کسی کا انتخاب نہیں کیا اللہ کی نبی کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ماہم وارکر انظام کی عبادات کی قبولی کے لیے اور انشاءاللہ تمام گناہوں کی مغفرت شب قدر کی فضیلتوں کے درک کے لیے اور امام کی تشریف آبری ان کی نصد کی سعادت کے حصول کے لیے درود بیجے محمد وعالی محمد پار اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد رجل پار ماشاءاللہ جزا کرلہ لیے اور کریں موسیقی 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 علماء حقی سہت و سلامتی کے لیے بھلانتر سرابہ موسیقی موسیقی محمد 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 موزن کیا اللہ اچھا کسر احوذ باللہ من شیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر جل جلالہو اللہ اکبر جل جلالہو اللہ اکبر جل جلالہو اللہ اکبر جل جلالہو اشہاد واللہ الہ الا اللہ اشہاد واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہاد واللہ محمد رسول اللہ اشہاد واللہ امیر المومنین و امام المتاکین و امام و امام المتاکین و امام و لی اللہ و سیو رسول اللہ و خلیفاته بلا فاصلہ اللہ امام صورت اللہ امیر المومنین و امام المتاکین علیانہ حجت اللہ علی الخلق اللہ علیہ و خیر الامل اللہ بے اکرم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر شہدو ان لا الہ الا اللہ شہدو ان لا الہ الا اللہ اشهد وانا محمد الرسول اللہ اشهد وانا محمد الرسول اللہ اشهد وانا مولانا امیر المومنین آدین ودیو اللہ اشهد وانا علین مبنہو الماسمینہ ججللہ